اللہ تعالیٰ جو میں محشر اپنے خاص بندوں کے ساتھ جو معاملہ فرمائے گا اس کا ذکر اس آیت شریفہ میں ہوا کہ گل پیامت کے دن عمومی حیثیت سے ساری انسانیت حیران پریشان رہے گی لوگ بے یار و مددگار ادھر ادھر دوڑتے رہیں گے گھبراہت خوف حراس پشیمانی شروندگی رسوائی کالب ایسے میں اس دار پانی کی ایک ایک شے کو فنا کا مزہ چکھایا جائے گا ستاروں کی انجمن بے نور بزوے کہکشان بے رہونا تارے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر رہے ہوں گے ہر طرف نفسہ نفسی کا ماحول رشتے ناتیں انسان فراموش کر دے گا ویسے میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہ کا ذکر کیا ہے ایک وہ لوگ ہے جو اس دن کی ساری ہولناکیوں سے بے نیاز اس دن کے خوف سے انہیں امان ہے دوسری طرف بولو گے کہ ہر پل ان کے لیے ایک ایک صدی سے زیادہ گراہ ہیں اور ہر لمحہ نئی پریشانی نئی مصیبت تو وہ جو دو گروہ ہیں قرآن نے ان کی تشریف فرمائی ایک اللہ کے مغبول بندوں کا گروہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ازد اپنی امان میں لے لیا چین سکون ان کا نصیب بنے گا اور دوسرا جو گروہ ہے اس پر سختیاں ہوں گی ترہ ترہ کے مسائب ماحول کی پشیمانیوں میں مبدلہ موسم کے سختی زمین کے تپش اور سورج گویا سوانے زفر ادھر یہ لو ادھر وہ لو کچھ بندگانے خدا اج سے ہوں گے حدیث شریف آیا کہ وہ اپنے لیے چارہ گر تلاش کرے گا کہ کوئی ہے جو ہم کو اس مسئبت سے نجات دلائے گا ہر کوئی اپنے سے اچھے کو تلاش کر رہا ہے کہاں کہاں یہ امیدیں ان کو لے جائے گی لیکن کہیں بھی چارہ جوئی نہیں ہوگی بڑی تفصیلی حدیث بخاری شریف میں جس میں پورا یہ منظر بیان ہوا اور انسانیت کی بے بسی لا چاری اور بے ہنگم ماہول زمین و آسمان کی فدن سامانیا ان سب کا ذکر ہوا الغرض وہ ایک گروہ جو مقبولین بارگاہ ہے یزدی کا ہوگا جن سے رب کائنات نے اس دنیا ہی میں وعدے فرمائے اس دن ایک منادی ندا کرنے والا پکارنے والا پکارے گا حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین دن ایسے کٹے کہ آپ باہر تشریف لائیں نماز کے لئے اور نماز ادا فرمائی اور صحابہ سے کوئی گفتگو کیے بنا بہت تیزی تیزی اپنے حجرے میں داخل ہوگئے پہلا دن صحابہ نے سمجھا کہ شاید کوئی مصروفیت ہے پھر دوسرے دن میں ایسائی کیا نمازوں کے لئے تشریف تو لارک لیکن صاحبوں سے کوئی گفتگو نہیں فرمارے اور رک نہیں رہے مسجد نبوی میں ونہ سرکاری کی عادت شریفہ تھی کہ نماز کے بعد اکثر آپ کچھ دیر مسجد میں رک جاتے ہیں بڑی تیزی سے پھر واپس ایک نماز دو نماز تین نماز چار نماز پانچہ نماز ایسی ہوگئی اب صحابہ کی بیچے نہیں پڑی یہاں تک کہ تیسرے دن آیا فجر ہوئی زہر ہوئی اثر ہوئی مغرب ہوئی اور عشاء ہوئی حضور نے مزید توقف نہیں فرمایا اور بہت تیزی کے ساتھ واپس تشریف لے گئے اب صحابہ کو یہ احساس ہونے لگا کہ یا تو حضور کی مزاج میں کوئی ناسازی ہے یا ہم میں کسی سے کوئی ایسا قصور ہوا ہے کہ حضور ہم سے ناراض ہیں سب نے تہہ کر لیا کہ کل جب حضور تشریف لائیں گے ہم سب حضور سے معذرت کریں گے جس طرح ہوگا حضور کو منائیں گے ایسے حضور کا آنا اور عجلت میں واپس چلے جانا ہم کو اچھا نہیں لگ رہا چنانچہ جب تین دن ہو گئے حضور نماز کے لئے تشریف لائے تو بجائے یہ کہ حضور تیزی سے واپس جاتے حضور خود رک گئے اور بہت بحال حشاش بشاش چہرے کے ساتھ حضور خود صحابہ کی مجلس میں رونق افروض ہوئے صحابہ سارے اٹھ کھڑے ہوئے جان گئے کہ آج کچھ خاص بات ہے تب صحابہ میں کسی نے حمد کر کے اور اس کیا کہا رسول اللہ مزاج تو اچھے فرمایا الحمدللہ سرکارہ تین دن سے ہم نے دیکھا کہ خلاف مامون آپ نمازوں کے بعد بہجلت تمام اپنے حجرے کے طرف کاشان اغدس کے طرف واپس ہو رہے تھے ورنہ آپ کی عادت شریفہ اسی نہیں ہے آپ کچھ نمازوں کے بعد مومن روک جایا کرتے ہیں مسجد میں لیکن یہ تین دن ہم نے دیکھا کہ آپ ایک لمحے کے لئے بھی رکنا پسند نہیں فرمائے اور لگتا تھا کہ آپ بہت اجلت میں ہیں یا مزاج کی ناسازی ہے یا ہم سے ناراض کیے حضور نے فرمایا میرے صاحبیوں نہ ہی میری مزاج ناساز تھی نہ ہی میں تم سے ناراض تھا اور نہ ہی گھر میں کوئی اجلت میں ہونے والا کام تھا پھر صاحبہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر اس درجہ سرعت تیزی اور آج اتمنان سے آپ کا اس محفل میں رک جانا فرمایا صاحبیوں میں آج تمہیں ایک بشارق سنانا چاہتا ہوں میں تین دن سے ایک مسئلہ میں بڑا متفقر تھا مجھے بڑی فکر لاحق تھی پوچھا رسول اللہ کیا تھا وہ مسئلہ فرمایا کہ پہلے دن میرے پاس جبریل آئے اللہ کا سلام پہنچا یا اور اس کے بعد کہہ لے کہ اللہ جرسول آپ کی امت میں ستر ہزار لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ساری انسانیت جمع ہوگی تو ان سے کوئی حساب کتاب کیے بغیر انہیں جنت پہنچا دے گا میں نے جب اللہ کا یہ پیام مجھے ملا تو مجھے فکر ہونے لگی میری فکر پڑ گئی میں نے سوچا کہ میری امت میں نجانے کتنے لوگ ہوں گے ان میں صرف ستر ازر صرف ستر ازر لہذا میں رب سے دعائیں کی کہ مولا آپ اور اضافہ فرمائی مجھے وہی دھن سوار تھی وہی فکر لاغ تھی اور اسی خیال اور دھیان میں میں اتنا جھٹا ہوا تھا کہ تم لوگوں میں بیٹھنا بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا بس یہاں آتا اور گھر جاتا اور تنہائی میں اپنے رب سے ارز معروض کرتا روتا اپنے رب کو مناتا کہ مولا یہ ستر ہزار بہت کم ہے صبح کو یہ ہوا شام مجھے بشارت دی گئی کہ اے حبید ہم نے اور ستر ہزار کو بغیر حساب کتاب جنگر پہ داخلہ دینا منظور کر لیا مجھے یہ بھی پسند دیا پھر دوسری صبح میں روتا رہا اپنے رب کو مناتا رہا پھر شام یہ پیاب آیا کہ اچھا چلو اور ستر ہزار میں نے یہ بھی پسند نہیں کیا یہاں تک کہ تیسری صبح ہوئی پھر فرشتہ آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ اے حبیب اور ستر ہزار تب بھی میں نے پسند نہیں کیا میری فکر اور مڑھ گئی پھر جب شام ہوئی تو اب فرشتہ کو بھی جا گیا اور فرشتہ نے آگے یہ پیام سنایا اے حبیب کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ وہ جو ستر ہزار بغیر حساب کتاب کے ابھی تک آپ کو بشارت سنائی گئی ہے جتنوں کی ان میں ہر شخص ان میں ہر شخص اپنے ساتھ ستر ہزار کو لے جائے کیا آپ کوئی پسند نہیں میں نے کہا مجھ مجھے میرے رب کرم سے کوئی گلا شکوا نہیں ہے مگر میری جستجو میری طلب اس سے زیادہ ہے میری جستجو میری طلب اس سے زیادہ ہے تب پھر پھر اشتہ آیا عربی بشارت سنائی کہ ہر ایک اپنے ساتھ جو ستر ہزار کو لے جائے گا اس کے سوا آپ کی امت کے کچھ اہولیا ایسے ہوں گے جن کو ہم یہ اختیار دیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے جتنوں کو چاہے لے جائیں جتنوں کو چاہے لے جائیں اور ان سب کے اوپر ہم آپ کو شفاعت کبرا دے رہے ہیں آپ کے لیے کوئی پابند نہیں ہوگی بہبوب تم جس کو چاہو جہنم سے نکالو اور جنت پہنچا دو پہلے تو ستر ہزار پھر ستر ہزار پھر ستر ہزار پھر ستر ہزار دو لاکھ اسی ہزار ہوگئے اب یہ دو لاکھ اسی ہزار میں ایک ایک پھر ستر ہزار کو اب آپ حساب کریں میری میتھمیٹک اتنی پرفیکٹ نہیں ہے اگر کوئی ایسا میتھمیٹیشن ہے جو ابھی مجھے آنکھ دے سکے فگرز دے سکے پہنی کدھنے ہوتے دو لاکھ اسی ہزار میں ہر ایک کے سات ستر ہزار پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے یہ تو ہم نے وعدہ کر ہی لیا اب ان کے سوا ان کے سوا کچھ ہماری بارگاہ کے مقبولین ایسے ہوں گے جن پر عدد کی تیداد کی گنتی کی نیومریکلز کی ایکائی دہائی سیکڑا ہزار کوئی پابندی نہیں جس کو وہ جانتے ہوں جس کو وہ جانتے ہوں حدیث میں ایک لفظ آیا ان محبو ماں نے آپ سے کہا ہر دائے گا مِم مَا عَرَفْتُمُهُم تعریفون بھی ہو سکتا تھا عَرَفْتُمُ فرمایا ان میں تم جس کو جانتے ہو یعنی وہ لوگ جس کو تم پہچاتے ہو اَخْرِجُوهُم مِنَ النَّارِ اے اولیاء اللہ اے مبولینِ بارگاہِ اے زدین اے صالحین اے متقین اے کاملین اے عارفین تم جن کو جانتے ہو تمہارے سے جن کی جان پہچان ہے تمہارے سے جن 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 پہچان ہے جن لوگوں نے تم سے اپنی پہچان بنا رکھی ہے تاریفو ہم یعرفت ہم جن کو تم جانتے ہو جنہیں تم پہچانتے ہو پہچان